اس چینل کو یہاں کلک کر اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر سبھی خبریں سب سے پہلے پائیں پرابیوار کو چاروں طرف گنیش بھکت اپنے باپا کو ان کے گھر واپس بھیجنی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے دس دنوں تک گھروں اور پنڈالوں میں گنپتی بھکت کی سیوہ کرنے کے بعد ان کے گھر واپس بھیج رہے تھے راستے میں گنیش بھکتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے جگہ جگہ پر پنڈال لگا کر پانی اور پرسات باٹا جا رہا تھا ایسے میں پچھلے بارہ سالوں سے لگاتار گنیش بھکتوں کی سیوہ کرنے والی نادی سمبان سنگٹن کی ادھیاکشا سندری تھاکور نے اس سال بھی پنڈال لگا کر آنے والے گنیش بھکتوں کو پرسات کے روپ میں بسکریٹ اور نمکین دیئے ورسوہ بیچ پر آنے والے سبھی گنیش بھکتوں کی سیوہ کرنے کے لیے سندری تھاکور سال بھر سے تیاری میں جھپ جاتی ہے اور گنیش بیسرجن کے دن ان کی سیوہ کرتی ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں شانتی ملتی ہے اس موقع پر ان کے اس جذبے اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے ممبئی حلچل کے سمپادک دلشاد خان سمیراشت نیوز کے سمپادک سلامت علی ابینیتہ سلمان خان ابینیتری روما آرورا موڈل اور ابینیتہ شاباس خان وکاش سٹی رومانا خان یوکو بینک کے میمبرز پولیس ادھکاری ٹرائفک ادھکاری سہیت کئی ہسکیوں نے شرکت کی موڈل میں سنگٹن سے پچھلے ایک سال سے برابر ہم لوگ کا ملنا ہوتا ہے اور جتنا ہم ان کی طرف ان کے ہر ایک کام نہ کہیں نہ کہیں اتنے اچھو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سماج کے لیے نام تو رکھا گیا ہے صرف ناری ٹھیک ہے سممان لیکن صرف یہاں پہ ناری کا ہی نہیں ہر ایک تپکے کا ہر ایک ورگ کا یہاں پہ کافی سممان ہوتا ہے اور ان کی جتنی help کی جا سکتی ہے ضرور ضرور ہوتی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے لیکن یہ ایسی انسان ہے جنسوں میں جب بھی ملا ہوں انہوں نے ہمیشہ نا ہر ایک انسان کی مدد کرنے کا ہی نیت رکھا ہے تو ان کی نیت بہت اچھی اور جن کی نیت اچھی ہوتی ہے انسان بھی بہت اچھے ہوتے ہیں نیتki دیدھے کے ساتھ میں بہت سالوں سے کام کر رہی ہوں اور ابھی فیلال ایک دیر دو سال سے بلکل لگتار ان کے ساتھ میں ہوں اور سندری جی کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ سپیچ لیس ہوں ان کے نہیں کتنا بولوں ان کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور وہ کر رہی ہیں ہر دن بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور ان کے ساتھ کام کر کے محنا 봄 اچھا لگتا ہے سب سے پہلے تو میں سب کو تھانکیو کیانا چاہتی ہوں کہ مجھے یہ opportunity ملی اس سنگٹن کے ساتھ جڑنے کی بیکنس society میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکنالیج نہیں ہو پاتی ہیں کئی لوگ بول نہیں پاتے ہیں تو ہم ایسی جو associations ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو help کرتی ہے تاکہ وہ سامنے آ کے اپنی problems کو رکھ سکے اور ان کا solution ہو سکے تو مجھے لگتا ہے یہ میرے لئے بہت اچھی opportunity ہے اور مجھے بہت I feel very blessed کہ مجھے یہ chance ملا کہ میں ایسی ایک association کے ساتھ جڑ پائے آج یہ جو گریش festival ہے اس پہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے festivals ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی طرف سے کتنا کر پاتے ہیں سو ہم نے یہ decide کیا سندری دیدی نے یہ جو پورا ہے آج کا یہ جو پروگرام کر رکھا ہے اس پہ ہمیں invite کیا تو ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایک پرشاد کی فارم میں یا کچھ ایک کسی چیز کی فارم میں ہم کچھ distribute کر رہے ہیں so I feel really happy and people are happy so that's really important میں بہت بہت ہماری ہوں سندری جی کا جو انہوں نے آج یہاں پہ موقع دیا یہاں پہ آ کر شردھالیوں کی سیوہ کرنے کے لئے ان کو کھانا باننے کے لئے اور بسکٹ دیے چپس دیے بہت اچھی بات ہے سندری ڈھاکر کے ساتھ میں کافی سالوں سے جوڑی ہوں اور کافی اچھا لگتا ہے مجھے ان کے ساتھ کام کر کے wish you all the best for everyone سلامہ جی آپ یقین مانیے میں 12 سال سے یہ کر رہی پر ہر سال مجھے یہ سال کا ہمیشہ ایک اس دن کا انتظار رہتا ہے کہ میں گنپتی اور آپ نے دیکھا کہ آپ بھی اتنے ٹائم سے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کو ہم پہلے دھیان رکھتے ہیں جو لوریز میں جاتے ہیں ٹرکوں میں بچے بیٹے ہوئے ہیں چار چار پچ پچ گھنٹے سے وہ چل رہے ہیں تو ان کے لئے خاص کر کے میں زیادہ یہاں پہ دھیان دیتی ہوں اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی جب میں یہ کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ پورے سال کا میرا ایک دن ہوتا ہے جس میں لگتا ہے پورے سال کا میرا آج وہ پروسز پورا ہوتا ہے سال کا کتنی میند کرتی ہوں اس میں جا کے ریلیکشیشن ملتا ہے کہ میں لوگوں کے لئے یہ کرتی ہوں یہ میرا سو بھاگ ہے بات بہت جس لیبل پہ میرا انجیو ہے اچھا ہے سب جانتے ہیں مجھے پتہ پھر بھی میں اون کرتی ہوں کسی سے کوئی ڈسٹریبیشن نہیں لیتی کوئی کسی کا لینا دینا کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جو پورا سال اگر بھول چوک سے کوئی گلتی بھی ہو جائے تو گنپتی بپا مجھے ماف کرنا اور میں یہ کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آپ نے دیکھا سات بجے سے یہ چالو ہے اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم صبح کے ساتھ بھی بجا سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت خوش ہوں گنپتی بپا بس ہر سال میرے ساتھ یہی رہے ہمیشہ ساتھ میں رہے اور ہم بس یہ بھکتوں کی سیوہ کرتے رہے دلشاد بھائی ہیں سوچو اتنی دور سے آئے ہیں ملاڈ سے آنا impossible ہے آپ کو بھی پتہ ہے بٹ وہ بھی ساتھ ساتھ بجے سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہمارے میمبر ہیں سارے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ خود اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی دلشاد بھائی اور آپ نے دیکھا کتنے آئے ٹی بی سیریل والے ایکٹرز جتنے بھی آئے آل آر ہیپی سب اچھے ہیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے یہ کر کے اور میں بہت خوش ہوں سو تھانکیو سو مچ میں نے کہا نا کہ یہ سال ایک سال تک مجھے گنپتی انتظار کراتے ہیں اگلے سال آئے گا تو آپ پھر میں ریڈی رہتی ہوں اور کنٹیویشن آپ کو میں شاید پہلی بھی بتا چکی کہ اگر کوئی مجھے بیس ہزار پچاس ہزار دے گا تو ایکسپیکٹیشن رکھے گا کہ وہ پانچ لگ کا کام وہ میں نہیں کر سکتی ہوں اور اسی لیے آج بارہ سال سے کر رہے ہوں اور جب تک رہوں گی بارہ سال تو مجھے شاید نہیں لگتا کہ میں بارہ سال تک میری اپیکشا بھی پر دس سال تو سوچ سکتی کہ میں جیلوں دس سال زیادہ نہیں ٹھیک ہے جلتے پھٹتے نکلنے تو زیادہ اچھا ہے تو میں چاہوں گی کہ دس سال تک میں اور ایسے ہی کروں اگر پھر رہ گئی تو پھر سینچوری پھر ماریں گی 22 سال کے بار ہاں نہیں ایسے نہیں کنٹین چالوں نہیں رکھنا ہے بس گنپتی ببا سے یہی ہے کہ بس جیسے ہم آپ کی سیوہ کرتے ہیں ہسی خوشی ویسے ہی ہم ہسی خوشی اچھے سے بس ٹھیک رہے اور میرا پریوار خوش رہتا ہے میں خوش رہتی ہوں میں ہیپی ہوں بس باقی کوئی اپکشہ نہیں ہے یہ ہے کہ سال میں ایک بار آپ نے دیکھا ہے کہ میں وہیں کرتی ہوں جہاں مجھے ضرورت لگتی ہے ہسپٹیلز اب اس کے بعد دیوالی کا ہے آپ کو پتہ ہے کوپر ہسپٹیل ایوری یرز کا ہے وہ بھی سیون یرز میرا ہو گیا کوپر ہسپٹیل کا تو بس مجھے اچھا لگتا ہے اور میں کرتی ہوں میرے یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا وہ ہندو مسلم کا کوئی ان میں بھید باہ ہوئے اور میں بھی جاتے ہوں میرا پتہ ہے کہ میرا ہندو مسلم میں کرشن پنجابیز کوئی بھی رہتے ہیں پر میرا آپ کو پتہ اور میرے سے سارے جڑے ہوئے اور دلشاد بھائی تو آج ہم تین سال سے ایک ہی منج پہ رہتے کوئی بھی چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو میں کرتی ہوں میں سب چیزوں میں نہ جائیں آپ خود آنکھیں کھولی رکھے کان کھولے رکھے اس کے لیے پولیس ساشن ہر بخت تیار رہتا ہے پولیس کا اتنا آج کی تاریخ میں اتنا ایکٹیو ہو گئی میں سچ بتا رہی پہلے نہیں تھا لیکن میرے حساب سے قریب ڈیڑھ سال سے جو چینجنگ آئی پولیس کے اندر سپر اینڈ ڈوپر مومبائی پولیس کی بات کر رہی میں آج 12 سال سی انجیو لیکن اب بھی جتنے بھی آفیس ای پی ای پی آرہ رہے ہیں کچھ اکڑ نہیں کچھ نہیں سمپل لوگ ہیں اور ہر چیز سنتے ہر چیز سوچیں اور سمجھیں میری کئی بات پہ کسی اور کی کئی بات پہ کوئی نہ جائے یہ میں بس اپیل کرنا چاہوں گی اپنے ہندوستان میں سبھی جگہوں پر یہ نہیں مومبائی میں اینڈیا کو اپیل کرنا چاہوں گی دنگا فساد یہ لوگ بھڑکانے چیزیں ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہتے تم 500 روپے 100 روپے لے کے اپنی زندگی دعو پہ کوئی بھی نہ لگائے نہ گو ہتیا کا بہانہ لو نہ کسی چیز کا لو اگر سچ ہے تو آپ اس کے لئے بہت سی چیز ہیں آپ کو یہ یہ ہے کہ آپ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں میں سندری تھاکور آپ کا دھنیواد کروں گی اور اگر آپ لوگوں نے ہماری اپیل ہم ہندو مسلم یہاں جتنے بھی کھڑے نا گجراتی سارے آلگ آلگ کاسٹ کے ہیں اس میں ہمارا نہ کوئی بتا سکتا کہ ہندو ادھیak شاہ اور میری بڑی بہن بھی ہیں اتنا اچھا پروگرام ہے 12 سال سے کرتے بے آرہ ہیں اور سات بجے سے میرے دونوں ہاتھ میرے دگ باڑھتے 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 باڑھنے میں اتنا ہے تو آدمی کو پروگرام کرنے میں پورا سنگٹن منان میں کتنا ہو لگتا ہے اور سات بجے سے میرے پورے ہاتھ پر دوکے ہے اتنا بٹھ رہا ہے 25000 30000 کتنے آدمی لے جا چکے معلوم نہیں اور ابھی پورا ٹائم باقی ابھی کیا ایک بج رہو ہے ایک بج گیا اور ابھی میرے ایسے کام کرنے کے لیے اتنا بڑا حوصلہ رکھنے کے لیے میں خالی ان کو سممان کرتا ہوں اور ان کو اپنی طرف سے بہت کام نہیں دیتا ہوں ایک تک مثال کیسی ابھی گنپتی میں میں کھڑا ہوں یہاں پر بیسر جن ہو موسلمان ہوں کہ میرے ہاتھ سے لے رہے ہم میری شکل پر تھوڑی لکھا ہے موسلمان ہوں مگر ہمارے دل میں ہم ہوتی نہیں یہ کھالی پولیٹیشن ہوں کا بہانہ ہے اس کے لیے ہم کو کچھ نہیں کر